ناظرین گرامی کہتے ہیں کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اور جب جب بھارت کے زلیل و رسوہ ہونے کی باری آتی ہے تو وہ ہر بار چین اور پاکستان سے پنگا لینا شروع کر دیتا ہے امریکہ کی جانب سے تھبکی ملنے کے بعد انڈیا خود کو ایشیا کا تھانے دار سمجھتا ہے اور یہ اس کی خواہش ہے کہ وہ خطے میں اپنی بالا دستی قائم کر سکے پچھلے ہفتے سے انڈیا کی جانب سے ایک دور لگی ہوئی ہے جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے جیسے میزائلوں کی باریسی کر دی ہے کبھی اگنی پرائم کبھی پرالے کبھی شور کبھی شوریا تو کبھی پراہار دوستو اتھیاروں کی اس دور کا سیدھا سا مقصد ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور یقینی طور پر اس کا حدف پاکستان کے ساتھ ساتھ چین بھی ہے پچھلے ہفتے جب بھارت نے اگنی پرائم میزائل کا تجربہ کیا تو اس کے محض اٹھالیس گھنٹے بعد ہی پاکستان کی جانب سے بابر ون بی کی شکل میں آر ایس ایس کے پیروکاروں کو جواب دے دیا گیا تھا اس پر بھکلات کے شکار انڈین سرکار نے فوراں جنونی ہندو انتہا پسندوں کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک اور میزائل کا تجربہ کر دیا یہ میزائل ہے پرالے بھارتی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ آرگنائزیشن نے بدھ کو ملک میں بنائے گئے زمین سے زمین پر مار کرنے والے پرالے میزائل کے کامیاب تجربے کا اعلان کیا دوستو اس میزائل کو بھی اگنی پرائم کی طرح ریاست اڑیسہ کے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جزیرے پر لانچ کیا گیا بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پرالے میزائل نے اپنے تمام آداف کو پورا کیا تجربے کے دوران میزائل کے تمام سسٹمز نے کامیابی سے کام کیا اور بلکل درستگی کے ساتھ حدف کو نشانہ بنایا ٹیکنالوجی سے لیس اس میزائل کو موبائل لانچر سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ تین سو پچاس سے پانچ سو کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارتی میڈیا یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ڈی آر ڈی او کی جانب سے جدید ترین میزائلوں کی کئی اور بیلسٹک اور کروز سیریز کا تجربہ کرنے کی توقع ہے نظنگرامی پاکستان کی جانب سے بابر ون بی کے کامیاب تجربے کے بعد جس موتصب انڈین میڈیا کو سامپ سنگیا تھا اس میں تو جیسے نئی زندگی آگئی ہے بھارے کے انڈین اینکرز ایک بار پھر اپنی ڈھائی ڈھائی گز لمبی زبان سے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگے ہیں ہندوستان بھر میں شادیانیں بجائے جا رہے ہیں ویسے دوستو ان کی خوشی کی وجہ بنتی بھی ہے اس میزائل میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ داگے جانے کے بعد یہ میزائل اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے سمت یعنی ڈائریکشن تبدیل بھی کر سکتا ہے اسے ہم اگر آسان لفظوں میں بیان کریں تو سمجھئے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو گی انڈیا نے پرالے میزائل گجرات سے یا امرت سر سے داگا اب ظاہر ہے جب انڈیا حملہ کرے گا تو پاکستان بھی اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اور پاکستان نے انٹی بیلسٹک میزائل سسٹم اسی لیے رکھا ہوا ہے اب اگر پاکستان کی جانب سے انڈیا کے اس حملے کو روکنے کے لیے میزائل فائر کیا جاتا ہے تاکہ بھارت کے اس میزائل کو فضاء میں ہی تباہ کیا جا سکے تو اس وقت یہ میزائل اپنی سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے ایک تو پاکستان انٹی بیلسٹک میزائل نہیں چلا سکے گا کیونکہ وہ کام ہی نہیں کریں گے اب یہی وجہ ہے کہ انڈین اینکرز اور دفاعی تجزیہ کار خوشی سے باولے ہوئے جا رہے ہیں ان کا بس نہیں چل رہا کہ مودی کو اکسا کر کالی پاکستان پر حملہ کر دیں اب انہیں دو ایڈوانٹیج مل گئے ہیں ایک پرالے میزائل اور دوسرا ایس فور ہنڈڈ ایڈیفینس سسٹم کیونکہ یہ ایڈیفینس سسٹم بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے کوئی میزائل جیسے شاہین نصر غوری یا بابر فائر کیا جاتا ہے تو یہ ڈیفینس سسٹم اسے ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اگر پاکستان ایک ساتھ انڈیا پر تین سو میزائل بھی داگ دے تو یہ ڈیفینس سسٹم سب کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جبکہ اس میں سے چھتیس کو انگیج کر کے تباہ بھی کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت خوب خوشیہ منائی جا رہی ہیں کہ اب ہمیں پاکستان پر برتری حاصل ہو گئی ہے اور اب ہم انہیں سبق سکھائیں گے دوستو یہ تو تھا انڈین ورین یا انڈین نیرٹیف اب سوال یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جاریت سے نمٹنے کے لیے کتنا اور کس حد تک تیار ہے تو اس کا جواب وہی ہے جو پاک فوج کے سابق ترجمان اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ستائیس فیوری کے بعد بھارت کو دیا تھا کہ ہم نے اتنے سال صرف آپ ہی کوپڑا ہے انڈیا کو انڈیا سے زیادہ پاک فوج جانتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے جب بھارت یہ سب جنگی تیاریاں کر رہا ہے تو پاکستان اور افواج پاکستان کوئی ستو پی کر نہیں سو رہی پاکستان نے اس کے لیے مکمل تیاری کی ہوئی ہے وہ ہم آگے چل کر بتاتے ہیں لیکن پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو شار ٹرینج میزائل انڈیا نے تیار کیا ہے اس کا آئیڈیا بھی انہوں نے پاکستان سے ہی لیا ہے دراصل یہ پاکستان کی ڈاکٹرائن تھی کہ ہمیں پورے شہروں یا آبادی کو نشانہ نہیں بنانا بلکہ ہم جنگ کی صورت میں بھارت کی ملٹری انسٹرالیشن یا دفاعی تنصیبات کو گھات لگا کر نشانہ بنائیں گے اس سے ایک طرف تو سیویلین آبادی جانی نقصان سے محفوظ رہے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بھارتی فوج مفلوج ہو جائے گی مثال کے طور پر ہم نے یہاں سے بابر داغہ اور احمد آباد کے گجرات ائر بیس کو ٹارگٹ کیا اب وہاں سے نہ کوئی تیارہ اڑان بھر سکے گا اور نہ ہی کوئی ہیلی پیڈ کا رامد رہے گا یہی پاکستان کی پالیسی تھی کہ چھوٹے چھوٹے یعنی سو دو سو پانچ سو اور سات سو کلومیٹر تک کی رینج میں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جائے اسی کو کاپی کر کے انڈیا نے بھی اشارٹ رینج میزائل کا تجربہ کیا اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب انڈیا نے نکلی ہماری کی ہے تو کیا ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ بھی ہے یا نہیں تو دوستو بچپر میں ہی اب سب نے بلی اور شیر کی کہانی پڑیئے سنی تھی جیسے اس میں بلی نے شیر کو درخت پر چڑنا نہیں سکھایا ویسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے اس کی تیاری نہ کر رکھی ہو اور بھارت کو یہ موقع دے کہ ہماری بلی ہمی سے میں ہو ناجنگرامی پاکستان کی سٹریٹیجی یا حکمت عملی کیا ہے اس کا انڈیا اور انڈین میڈیا کے بد زبان اینکرز کو اندازہ ہی نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دفاعی ماہرین چین کے ساتھ مل کر کس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں پاکستان اینٹی بیلیسٹک میزائل سے بہت آگے اب اس ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے کہ اگر ایٹمی حملہ کیا جاتا ہے تو اسے کس طرح سے نہ صرف روکنا ہے بلکہ ناکام بھی بنانا ہے اس ٹیکنالوجی میں بیلیسٹک میزائل پر نیوکلئر وار ہیڈ لگایا جاتا ہے اور اب پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ افینس از دہ بیسٹ ڈیفینس یعنی دشمن کو اس قابلی نہ چھوڑا جائے کہ وہ حملہ کر سکے یا میزائل چلا سکے یعنی اگر کبھی انڈیا نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو لاہور پشاور سیالکورٹ اور آزاد کشمیر سے ایسی ایسی جگہوں پر ٹارگٹ کر کے میزائل داگے جائیں گے کہ بھارتیوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میزائلوں کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس صورتحال میں وہ اپنا بچاؤ کر لیں تو یہی بڑی بات ہوگی پاکستان پر حملہ کا تو وہ سوچیں گے بھی نہیں اور پھر بھی اگر طاقت کے زہم میں مبتلا خود ساختہ سور ماہوں نے سرحد پار کرنے کی کوشش کی بھی تو ہمارے یہ شارٹ رینج میزائل پوری کی پوری برگیڈ بلکہ کور کے لیے بھی کافی ہوں گے معزز دوستو ایک اور اہم ڈیویلپمنٹ آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ بھارت کو اندازہ ہے کہ کبھی بھی چین سے لیے جانے والے پنگے اسے مہنگے پڑ سکتے ہیں اور جنگ چھڑ سکتی ہیں اس لیے اس نے ایک اور حیران کن اعلان کیا ہے بھارت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ پرطھوی میزائل کو پراہار میزائل سے تبدیل کرنے چاہ رہے ہیں پراہار میزائل کو پاکستان اور چائنہ کے بارڈر پر نصب کیا جائے گا یہ بھی ایک شارٹ رینج میزائل ہے اس کی رینج ڈیڑھ سو کلومیٹر تک ہے انین اکام کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر یعنی جی ایچ کیو پاک بحریہ اور فضائیہ کے مرکزی دفاتر بھی اس میزائل کی رینج میں آ چکے ہیں اور بس ہم سے ایک بٹن کی دوری پر ہیں یعنی انہوں نے مزاک سمجھا ہوا ہے کہ وہاں سے بس بٹن دبا اور یہاں پاک آرمی بحریہ اور فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز دباہ ہوگے انین میڈیا بڑھ کے بھی ایسے مارتا ہے کہ جیسے پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک نہیں بلکہ نیپال بھوٹان یا مالدیپ جیسی کوئی بھارت کی تفیلی ریاست ہو انین دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی کے نو میں سے چار کور ہیڈ کوارٹرز جوانٹ سٹاف ایڈ کوارٹرز اور سٹیٹیجک پلانٹ ڈوین بھی انڈیا کے اس میزائل کے نشانے پر ہوگے صرف یہی نہیں بلکہ انین آرمی پاکستان کے بیس بڑے شہروں کو بھی نشانے پر رکھے گی تاکہ اگر جنگ ہو تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکے دوستو انین میڈیا کی بڑھ کے سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بھارتی صحافی یا دفاعی تجزیہ کار نہیں بلکہ مسکرے اور پھانڈ ہیں جو اپنی اوٹ پٹانگ باتوں حرکتوں اور بونگیوں سے ہمیں انسانہ چاہتے ہیں اب اس قسم کی بڑھ کے سن کر بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا اب بندہ ان سے پوچھے خواب آپ کے ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن عملا کچھ نہیں ہوتا ان کے ریڈار کی حالت یہ ہے کہ ستائیس فیوری کو پاکستانی تیارے انین حدود میں گھس کر کاروائی کر کے واپس آگئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا انڈین فیضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس ڈاگ فائٹ میں دو تیارے تباہ ہوئے اور ایک بھارتی پائلٹ ابھی نندن پکڑا گیا تو انڈیا کے لیے یہی پیغام ہے کہ تھوڑے کہے کو بہت جانے اور اتنا سمجھ لیں کہ پاکستان نے چین کی مدد سے وہ ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے کہ انڈین پورا سیٹ لائٹ سسٹم ہی تیس نیاز کر دیا جائے گا جس کے بعد انڈین فیضائیہ مکمل طور پر بلائنڈ ہو جائے گی اور جب فیضائیہ ہی بلائنڈ ہو گئی تو پھر بھارتی آرمی کا پاک فوج کی جانب سے ایسے شکار کیا جائے گا جیسے بتخوں کا کیا جاتا ہے تو بس بڑھ کے مارنے والے جان لیں کہ زبانی کلامی دعووں تک تو ٹھیک ہے لیکن عملن پاکستان کو ہلکہ لینے اور حملہ کرنے کی غلطی مت کر دینا